اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سن ہوں گے آج میں بنانے جارہا ہوں کیما مکرونی ریسپی تو کیما مکرونی ریسپی بنانے کیلئے ہم نے یہاں پہ لیئے مکرونی ہاف کے جھی ہم نے لیے آدھا کلو یہاں پہ ہم نے کیما لیے آدھا کلو یہاں پہ ہم نے ونٹی 스�ون نمک لیے ہم نے ایک ادر ہم نے پیاس لیے جو کات لیے یہاں پہ ہم نے بلیک پپر ونٹی سپون لیے تم نمک ریئے ہم نے ایک عدت اس کے مچے ڈی ہے جو کٹ لیا ہے ہم نے بلیک پیپر 1 دچ سپو نیے ہلدی 1 دچ سپو نیے ہم نے سکوٹی لال مرش سورک مرش 1 دچ سپو نیے ہم نے گاجر ایک عدت لیا جو باری کٹ نیے ہم نے ہم نے شیملہ مرش 2 دچ جو کٹ لیا ہم نے دھائی چاٹ مسالا اور کچپ 2 ٹیول سپو نیے ہم نے چھٹنی بنا لیا ہے ہم نے دو عدد لیا ہے جو ہم نے باریک کھاٹ لیا ہے ہم نے یہاں پہ سرکا لیا ہے وینگر ہم نے سویا ساس لیا ہے اور ہم نے چلی ساس لیا ہے ہم سب سے پہلے ہم نے کڑائی میں گھی ڈال کے پیاس براؤن کرنے کے لئے ہم ٹھرا دیں گے یہاں پہ ہم دوسرے چلے پہ برتن لیں گے اس میں ہم پانی ڈال دیں گے پانی سیادہ ڈالنا ہے اور پانی ہم بوائل کرنے کے لئے ٹھرا دیں گے اور اس میں ایک چمچ ہم نے گھی بھی ڈال دی ہے بوائل ہونے تک ٹھرا دیں گے اب پیاس براؤن ہو چکے ہیں تو اس میں ہم تمام مسائلے ڈال دیتے ہیں سب سے پہلے ہم گاجر ڈال دیں گے جو کٹ کے رکھی تھی کیما ہم اس میں ڈال دیں گے اور آنچ ہم نے لو رکھنی ہے یہاں پہ ہم نمک ڈال دیں گے بلیک پیپر ڈال دیں گے ہم اور اس میں ہم حلدی ڈال دیں گے ہم نے سرک مرچ ڈال دیں گے اور دہی مسالہ ڈال دیں گے چلی ساس ڈال دیں گے سویا ساس ڈال دیں گے اور سرکہ ڈال کے مکس کر کے ٹھرا دیں گے اب ہم اسے تھوڑا سا بھون لیں گے جب مسالہ اور تمام کیما مکس ہو جائے گا تو اسے کور کر کے ہم چھے منٹ کے لئے ہم اسے ٹھرا دیں گے لو فلم پہ اب پانی کو دیکھ لیتے ہیں پانی بوائل ہو چکا ہے تو اس میں ہم سب سے پہلے ہم مکرونی ڈال دیں گے چمچ ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ نیچے برطن میں چھپک جاتے ہیں تو اب یہ پانچ منٹ کھل ہمیں پکنے کے لئے ٹھرا دیں گے یہاں پہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہمیں دھو کے ہم نے باریک کٹ کے آلو رکھے ہوئے تھے دو عدد تو وہ ہم اس میں ڈال دیں گے تاکہ یہ بھی بوائل ہو کے اس کے ساتھ ہی پک جائے کور کر کے ٹھرا دیں گے وقفے وقفے سے چمچ ہلاتے رہنا ہے یہاں پہ ہم مسالے کو دیکھ لیتے ہیں مسالہ کافیت تک پک چکا ہے تو اسے دوبارہ سے اس کی بھونائی کر لیتے ہیں مسالے کی ہم نے آنچ میڈیم لو رکھی ہوئی ہائی نہیں کی کیونکہ ہم نے پانی وغیرہ کچھ نہیں ڈالا تھا تو یہ مسالہ بھون چکا ہے پانچ منٹ ہو چکے ہیں یہاں پہ ہم دوبارہ سے اس میں ہری میچیں کٹی ہوئی ڈال دیں گے شملا میچ جو ہم نے کٹ کے رکھی ہوئی تھی وہ بھی اس میں ہم ڈال دیں گے اور دوبارہ سے اچھی طرح اس کی بھونائی کر لیں گے مسالہ ہمارا پک چکا ہے تیار ہو چکا ہے کیونکہ مسالہ تو اس میں ہم نے جو مکرانی کو دیکھ لیتے ہیں مکرانی بھی گل چکے ہیں آلو بھی گل چکے ہیں تو ہم تھنڈے پانی سے ان کو گرم پانی نکال کے تھنڈے پانی سے دھو لیتے ہیں یہاں پہ ہمارا جو کیونکہ مسالہ تیار ہو چکے ہیں ہماری یہ کیونکہ مکرانی بھی تیار ہو چکے ہیں اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس سے اچھی طرح مکس کریں گے تاکہ تمام مسالہ اور کیونکہ مکرانی میں مکس ہو جائیں ہمارا کیونکہ مکرانی تیار ہو چکے ہیں ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا سبسکرائب بھی کیجئے گا اگر چینل پر آپ نیو ہیں اور اپنے فیملی فرنس کے ساتھ شیئر بھی کرنا نہ بھولے گا اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے اپنے پیاروں کے ساتھ ہم پلیٹ میں نکال لیں گے کیونکہ مکرانی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی زبردست تیار ہو چکے ہیں چکن مکرانی تو کھاتے ہی ہیں آپ ٹرائے کیجئے گا آپ کو ضرور پسند آئے گا بیٹی بغیرہ پہ بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں ٹرائے کیجئے گا اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے اپنا خیار رکھے گا اپنے پیاروں کا خیار رکھے گا اللہ حافظ